چناب ٹی وی کے ناظرین کو ہمارا خلوز بڑا سلام اور میں ہوں آپ کا میزوان نصیر احمد کھوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش ہیں آج کی اہم خبریں چتائی چناب میں کووٹ نائنٹین کے سینٹیس مضبط معاملے آئے سامنے لوگوں میں تشویش کی لہر کمیشنر سیکریٹری ہائر ایڈکیشن کا دورائی چتائی چناب تعلیمی اداروں و دیگر بنیادی ڈانٹیوں کا لیا جائزہ زلہ ڈوڑا کے گندو تاثیل میں سرکاری دفاتر سیل ایک آفیسر سمیج چھے افراد پائے گئے مضبط اور زلہ ڈوڑا کی تاثیل کارہ میں لوگوں نے کیا احجاج ویجلی کی معقول فرامی کا کیا مطالبہ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل بڑی تعداد میں کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کے مضبط کیسز سامنے آنے کے بعد کذبجات و کھتائی چناب کے دیہات میں لوگوں و گاڑیوں کی بھیڑ و نقل حمل میں سکتی لائی گئی ہے تفصیلات کے مطابق آج کھتائی چناب کے زلہ ڈوڑا میں اٹھارہ معاملے سامنے آئے ہیں جن میں سولہ لوگوں کی کوئی بھی ٹریول ہسٹری نہیں جبکہ دو افراد کی ٹریول ہسٹری اس میں شامل ہے اسی طرح زلہ رامبن میں نام معاملہ درج کیے گئے ہیں ان میں تین لوگوں کی ٹریول ہسٹری اور باقی چھے دیگر زمرے میں شامل ہے جبکہ کشتوار زلہ میں دس معاملہ سامنے آنے کی تصدیق ہوئی ہے جن میں چار کی ٹریول ہسٹری شامل ہے اور چھے افراد دیگر زمرے میں مضبط پائے گئے ہیں ان معاملات کو دیکھ کر کھتائی چناب کے قصبجات میں لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے کمیشنر سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن تلت پرویز نے گزشتہ روز گورنمنٹ ڈگری کالیج تھاٹری اور جی ڈی سی کلودران کا دورہ کیا اور جزمہ داروں کو بنیادی ڈانچے کی ضرورت کا جائزہ لیا مرکزی وزارت ہیمہ ریسورس ڈیولیمنٹ ایم ایچ آر ڈی نے روسا کے تحت جی ڈی سی ٹھارٹی ڈوڑا کے لیے ایک پوائنٹ ستن میں کروڑ روپیہ پی ایم آر پی دوم کے تحت ڈی سی کلودران ڈوڑا کے حق میں تیرہ پوائنٹ پینتیس کروڑ روپیہ انفرسٹرکچر سپورٹس کرکٹ کو منظوری ڈے دی ہے جنوان کالجوں کے کمپلیکس میں کام تعمیرات عامہ اور جے کے پی سی سی کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں کمیشنر سیکٹری کے ہمراہ ڈائیکٹر فائننس و زلہ کے سبی کالجوں کے پرنسپل کے علاوہ تعمیراتی اجنسو کے اعلیٰ آف سران بھی موجود تھے ہمارے جو آج کے دورے کا بخصر تھا کہ ہم دیکھیں پچھنی پر میں نے جٹور کیا تھا یہاں پہ بچوں نے یہ کہا تھا کہ کامیشنی کمی ہے ٹائلٹ بلوک ہوا رہا ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں تو بچیوں کو دفکلٹی ہوتی ہے ہم نے اس کالج کو دو کروڑ پہ واغذار کروائے ہیں جس کے تحت ہمارا یہاں ایک کلاسیوم بن گیا ہے ٹائلٹ بلوکس بن گئے ہیں لائبریلی بلوک بن چکا ہے اور کچھ کمپیٹر کروڑے گئے ہیں جو ہمارے پہ تین سو کے قریب بچے یہاں پہ انڈرولڈ ہیں ان کے لئے فیسلٹی ایڈ ہوئی ہے اور سٹل ہمارے پاس ایک آمیشنی کمی ہے تو ہمیں جسٹی گرمیشنی کو ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمیں کوئی آلٹرینی بلڈنگ دکھائی جائے انہوں نے دو تیم بلڈنگیں دکھائی ہیں اس میں سے ایک ہائی سکول کی بلڈنگ جو ہے اس میں انڈرولڈ کم ہونے کی ویسے شاید ہمارا ممکن ہو کہ ہم کالیج وہاں شیفٹ کر سکیں سوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد جب تک اپنی کانسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے نیو سائٹ پہ تب تک ہماری وہ بچے اچھی درہ سے وہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیبورٹری بلوک ہم بنا سکتے ہیں تاکہ سائنس کا سبجک جو بڑی پاپلر کی دیمانڈ ہے یہاں پہ وہ بھی انٹریڈوز کریں گے اٹھاتی کی جو کالیج ہمارا ہے بہت وائیبل کالیج ہے بکار یہ آس پاس کے دس تحصیلیں جو ہیں اور مجھے ایک علاقے کا مجھے سرور علاقے 25,000 لوگ وہاں رہتے ہیں اسی طرح بونجوہ علاقہ ہے پہرہ کا علاقہ ہے اس نے اگین 25,000, 30,000 کے قریب پاپلیشن ہے جو فار کا علاقہ ہے برشالہ کا محالہ کا یہاں میں کونگا جٹھیلی اور پریم نگر کا علاقے سے بھی لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اس کالیج کا جتنا زیادہ انفرسکٹر بنے گا اور جتنی جلدی بنے گا اتنا ہی یہاں کے بچے ہیں جو ڈوڈا, بدربا اور جمہو تک نہیں پہنچ سکتے ہیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی تعلیم کو یہاں ڈراب آٹ ریشو کم رہے گا انفریکٹ انرولمنٹ ریشو بڑھے گا اور خاص کر جو لڑکیاں ہماری ہیں اس علاقوں کی یہاں پہ ان کا یہاں رہنا ٹھیک رہے گا اس کالیج کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں ہوسٹل بنا رہے ہیں ہوسٹل میں اپنی بچیاں جو دور دراز علاقے کی ہیں وہ ریزنیشل طریقے سے تعلیم حاصل کریں گی اور یہ ایک تھاٹری کالیج اگلے پانچ سالوں میں مجھے لگتا ہے اس ایریجن کا ون ادف پرائیم کالیج مانا جائے گا زلہ ڈوڑا کے گندوں میں آج اس وقت تمام بڑے سرکاری دفاتر کو بند کر دیا گیا جب ایک آفیسر سمیت چھ افراد کرونا کے پازیٹیو پائے گئی گندوں کے جن دفاتر کو سیل کیا گیا ان میں جیکے بینک ایز ڈی ایم آفیس ٹریجری آفیس ریمنیو آفیس پی ڈی ڈی آفیس اور جڈیو آفیس کامل ہے ان چھ معاملوں کے سامنے آنے کے بعد علاقے میں تشویش پائی جا رہی ہے ان سب ہی افراد کو علاج کے لیے ان سے ملنے والے تمام افراد کی پہچان کر کے ان کو کورنٹین میں بیجا جا رہا ہے دریانسنا محکمہ دہی ترقی دوڑا کا ایک ملازم پازیٹیو آنے کے بعد اشسنٹ کمیشنر جیویلیٹمنٹ دوڑا آفیس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ ایز پر ڈی ایفنٹ صاحب جسی صاحب موسٹ وولنیبر گروک جو ہے ہمارا افیسیل کا ایمپلائز کا کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پبلک ڈیلنگ میں جی جو لوگ ہیں ان کی ہم نے سیمپلنگ کی تھی پچھرے پانچھے دن میں اس میں ہمارا ایڈی سیٹیو کمپلیکس تھا پولیس ٹیشن تھا اور بھی پبلک آفیسیز تھے تو یہ چھے کے چھے کے سی جو ہے یہ رنڈن سیمپلنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں نکرے ہیں اس میں دو پیگنٹ لیڈیز انگوال جا ہوں اس کے بعد چار ہمارے آفیسیل سے ہیں اس میں ایک پولیس سے ہے اور باقی تین شیویل سے ہیں اس میں ایک آفیسر بھی ہیں لیکن تھوڑی سی ہمارے لیے اچھی بات یہ تھی کہ وہ سارے اس کے بعد سیمپلنگ کے بعد وہ جیادہ کنٹیکٹ میں لوگوں کے نہیں آئے انہوں نے آپ کو جیادہ آئیسولیٹ ہی رکھا تھا الگ سے ہی رکھا تھا اور ایز اپرکشنی میزر ہم نے دو دن کے لیے اپنے کمپلیکس کو سیل کیا ہے سنیٹائز اس کو پرواہ کے پورا سیل کر دیا ہے آج اور کل at least وہ نہیں کھلے گا منڈے سے ہم اس کا ڈیسیزن لیں گے کہ اس کا اپنے کلنا ہے کنٹیکٹ ٹیسنگ چل رہی ہے پراپر طریقے سے جو بھی ان کے پراندی سیکنڈی کنٹیکٹ سے ان کو کلسٹیک کرتے ہیں جو پیمی کنٹیکٹ سے ان کو پرانٹائم کیا جائے گا سیکنڈی کنٹیکٹ کو ہم پرانٹائم کیا جائے گا اور ایس پر ایس او پیم پی سیمپلنگ کی جائے ہی اس کے بعد ہی جو ہے ان کو پبلک میں چانے کی پرمیشن ہوگی تب تک وہ پبلک میں نہیں جا سکتے ہیں جمو کشمیر کے کمیشنر سیکٹری ہائر ایڈوکیشن تلت پرویز نے ہائر ایڈوکیشن کے دوسرے آفسران کے ہمرا آج گندو کا دورہ کیا اور وہاں کے کالج کا معاینہ کیا تلت پرویز نے کلورٹان کا دورہ کیا جہاں گندو کالج کی کلاسیں لی جاتی ہیں دورے کے دوران بتایا گیا کہ کالج کے نو کرو روپیہ کے لیے نو کرو روپیہ مختص کیے گئے ہیں عوام نے سیکٹری کے ساتھ ملاقات کر کے کالج بیلڈنگ کی تعمیر کو پورا کرنے کی مانگ کی آفسران نے عوام کو یقین دلایا کہ کالج کا کام بہت ہی جلد مکمل کیا جائے گا نہیں لیکن ریسارچ کے لیے اگر لیباتری کے زرور پڑتی ہے تو آپ نے جا کہے ہیں یہاں بہت بڑا 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 بڑایا ہے فسیسکز اور باتنین لئے کا تو ہمیں اپگرد کرنے پڑیں گے اگلے سالوں اپگرد کریں گے اگر ہمارے پاس سکارڈ ریسٹر کرتے ہیں یہ کیا دو تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے سلام پی جی لیول کا جو سکولرشپ کا پروگرام ہے وہ ان کلابوریشی بھی جن میں سے چلائیں گے پر آگے چل کے جب پہنچ سارے سکولرش کو فنکشنی میں اور پردہ میں لیں گے اور اپنی بلڈنگ میں ان کو سٹاف اور بار کی چیزیں بن جائیں گی تو فل فلی سکولرشپ جو آپ کہہ رہے تھے پی جی لیول کا وہ بھی سٹارٹ ہوں گے سر اس کے ساتھ جو سکل اور انڈیٹ پورسوں سے بڑا سکس کیا جا رہا ہے تو کیا رولر ریہر میں جو فازیت ہیں وہاں پر کچھ ایسا کیا جائے گا تاکہ یہاں کی سکل اس کو بھارا جائے وہ بھی سکل اور انڈیٹ پورسوں سے بھی آپ کو میں بتاؤں جو راستے اچھتے سکشیں آپ یہاں چاہ رہا تھا جو اڈا چھوڑا پنردہ ساتھ ہوا ہے تو ہمارے اس کے ساتھ میں جو اڈا چھوڑا سے اس کا رول آس ہوا ہے جلہ ڈوڑا کے بدروہ میں پولیس نے انجمن اسلامیہ کے صدر پرویز احمد شیخ کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص نے جمعہ کے موقع پر انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی پابنیو کی خلاف فرضی کی ہے اور مسجد میں شر انگیز تقریر کی ہے پولیس کے مطابق پرویز احمد کے خلاف بارہ ایک سو چوبیس اے ایک سو تریپن اے پانچ سو پانچ بی اور ایک سو اٹھا چی کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے اور واقعی تفصیلات کا انتظار ہے جمعہ کشمیر کے پاڑی زلہ ڈوڑا کی تحصیل کارہ پنچائد گویلا کے بنی وارڈ میں لوگ آج کے دور میں بھی بجلی جیسی بنیادی سولیات سے محروم ہیں بجلی کے ادم دستیابی کے خلاف لوگوں نے ہفتہ کے روز پنچائد گویلا کے وارڈ نمبر چار میں بنی میں زوردار احجاج کیا احجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ جدید دور میں بھی لوگ ڈیجٹل سولیات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن گویلا پنچائد کے بنی گاؤں میں لوگ ابھی بھی بنیادی سولیات کے منتظر ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ شام کو سورج گروب ہوتے ہی گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور گاؤں قدرتی روشنی کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتا ہے اور رات کی تارکی کے ساتھ ہی گاؤں گپ اندرے میں سما جاتا ہے نئی نسل میں بھی رات کی ڈرونی تارکی ان کے دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہے جس وجہ سے لاکڈون کے دوران بچوں کی تعلیم شدید طور متاثر ہو رہی ہے گاؤں کے مقامی باشنگو نے کہا کہ انہوں نے کہی بار محکمہ بجلی کو گاؤں میں بجلی فرام کرنے کی مانگ کی ہے لیکن ان کی مانگ پر ابھی تک کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوا ہے رات کو بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں ان کا مستقبل ضائع ہوتا جا رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ بہت سارے بچے یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا پڑھائی کیسے کر سکتے ہو آپ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک تعلیم علم ہے جو پڑھ رہے ہیں ابھی نائٹ میں یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے پڑھائی کر سکتے ہو کیونکہ ہمیں سکول بہت دور ہے ہم صبح سات بجے نکلتے ہیں سکول کے لئے اور شام کو 6-7 بجے ہم واپس گھار آتے ہیں سکول سے ہم شام کو پڑھتے تھے لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں اس لیے جن گاؤں میں لائٹ ہے وہاں کے بجے ہم سے آگے ہیں اس لیے ہمیں لائٹ نہیں ہے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم ٹویلت کر کے مزدوری پہ جاتے ہیں جن کو لائٹ ہے وہ رات کو پڑھتے ہیں اور ہم سے آگے ہیں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں موسیقی 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 ہے اور واقعی تفصیلات کا انتظار ہے زلہ ڈوڑا کی تاثیل کارا میں لوگوں نے اس علاقہ کو کوویڈ نائنٹین کی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات اور احتیاطی تدابیر کی سرانہ کرتے ہوئے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے اس تعلق سے انہوں نے زلہ انتظامیہ ڈوڑا اور مقامی انتظامیہ کارا کا بھی شکریہ ادا کیا کوویڈ نائنٹین کے دوران ہمارا جو تحصیل کارا ابھی تک بالکل بھی کوئی کیس نہیں آیا ہے سارے کیس جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ابھی تک نیگیٹیو آ رہے ہیں اس میں سب سے بہترین کار کردگی ہماری لوکل ایڈمیسٹریشن تحصیل کارا کی چاہے تحصیل دار صاحب ہیں چوکی آفیسر صاحب ہیں اور دیگر ان کے نوڈل آفیسر جہے اور ایڈمیسٹریشن ہماری ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا انہوں نے بہت اچھا کاؤپریٹ کیا پبلک کے ساتھ اور اس کا بہترین نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی پازٹو کیس نہیں آیا اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ڈی سی صاحب ایس ایس پی صاحب ایس ڈی ایم صاحب ایس ایڈی پیو صاحب اور چوکی آفیسر صاحب اور ہمارے تحصیل دار صاحب خاص طور سے اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں دیکھیں یہاں جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہیں انہوں نے بڑا اچھا عدد کیا جس میں ہمارے تحصیل دار صاحب ہیں ہمارے چوکی آفیسر صاحب ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں نوڈل آفیسر ہیں انہوں نے مل بانڈ کے بہت اچھا کام کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرسوں جو یہاں ٹیسٹ کیے گئے بازار میں جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ سارے نیگیٹیو آئے اس کا کارکن یہی تھا کہ ہمارے لوکل ایڈمیسٹریشن جرے ہمارے تحصیل دار صاحب ہیں ہمارے چوکی آفیسر صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھا رول اس میں عدد کیا جو اور مل بانڈ کر جو یہاں کے لوکل ملازمین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے جو جو کٹھے کام کیا اس کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی پازیٹو کیس نہیں آیا سارے نیگیٹیو آئے ڈوڈا کے ایک معروف وقیل آسم حاشمی نے ڈسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ساگر ڈی ڈائی فوڈے کے حکم سے ڈوڈا میں کچھ گروں کو مسمار کرنے پر ڈسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے ہاشمی کے مطابق ڈسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر ڈوڈا نے عدالت کی توہین کرتے ہوئے گریب افراد کے گروں کو توڑا ہے دوسری طرف ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا نے کہا کہ یہ کاروائی قصبہ میں ناجائز تجاوزات کو ہٹانے کی گرد سے کی گئی ہے وکیل آسم حاشمی کا کہنا ہے کہ ڈسٹک ڈیولپمنٹ کمیشنر ایک مقصود سیاسی پارٹی کے کہنے پر کام کر رہا ہے اور صرف ان افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کی ایک مقصود طبقے سے تعلق رکھتے ہیں دیکھئے آپ لوگ زیادہ واقف ہیں کہ کچھ عرصے سے انٹی انکروچمنٹ کے نام پہ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن یہاں پہ کچھ اقدام اٹھا رہی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون سے قانون کا ذابطہ اختیار کرتے ہیں ہمیں فیلال ان سب جرلل معاملات سے واسطہ نہیں ہے لیکن یہ جو کنٹیمٹ نوٹس ایشو ہوا میں اس کے بیک گراؤنڈ کہوں یہ بڑا سیریس میٹر ہے یہ ڈیفرنٹ میٹر ہے اور سیریس میٹر ہے آپ پرسوں گئے آپ لوگوں نے غالباً ریکارڈ کیا ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں ملواز کے قریب سیکون علاقے میں ایک گریب گجر کا گھر توڑنے کے لیے ڈپٹک کمیشنر ڈوڑا اپنا لشکر لکھے گئے کیا پرمائزز تھا ان کا کیا نہیں تھا وہ بتا سکتے ہیں لیکن آپ بیک گراؤنڈ ڈیٹیل سنیے وہ جو بجر گریب وہاں رہتے ہیں وہ کافی عرصے سے وہاں رہتے ہیں بیس تیس سال سے ان کا گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ اور سب سے پہلے میں یہ کلیریفائی کر دوں کی وہ سٹیٹ لینڈ نہ ہے نہ فارسٹ لینڈ ہے ریونیو ریکارڈ میں ریونیو آفیسر کو پتا ہونا چاہیے کیے پرائیویٹ لینڈ ہے نیچر اس کا شاملہ دے ہے اس میں میں ڈیٹیل میں بعد میں آوں گا لیکن کنٹیمٹر نوٹس کیوں ایشو ہو گا دوزار سترہ کے آس پاس کچھ لینڈ گریبرز نے مل کے ان گریب گجروں کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع کیا اور قسم قسم کے ان کا خلاف سازشیں کی ان کو ڈھراتے دھمکاتے گئے مجبور ہو کر بطور ایڈووکیٹ جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو میں نے سیول کورٹ کو اپروچ کر کے اور فارس ڈپارٹمنٹ کمیشنر سیکٹری وغیرہ کو پارٹی بنا کے ایک سٹی اپلیکیشن بھی دی دس چار دوہزار سترہ کو اس سٹی اپلیکیشن ایڈ انڈرم انجیکشن کو سیول سوٹ حاکم دین ورسز کمیشنر سیکٹری اور ایڈرز میں لرنڈ سبجز ڈوڈا نے ڈیسائیڈ کیا اور اس میں یہ آرڈر پاس ہوئے کی تیل دہ ڈسپوزل آب دی سوٹ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہ ہو تب تک سٹیٹس کو بھی مینٹینڈ آن دہ سپاٹ یعنی کہ سٹی کو ابسلیوٹ کر دیا گیا جب تک وہاں پہ موقع پہ جو ہے یہ مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود وقتاں فوقتاں مختلف آفیسران سے مل کے وہ لینڈ گریبرز پھر چھیڑکھانی کرتے رہے ان گریبوں کے ساتھ اپنا دھونس چلاتے رہے کئی بار ہم کو انٹرم اپلیکیشن دینی پڑی میڈر آف ریکارڈ ہے پورا کورٹ کے سامنے جو کورٹ کو ریفر کیا گیا کورٹ نے کئی بار پولیس کو ڈیریکشن دی کہ ان لوگوں کو انٹریسپاسرز کو اس زمین میں گھسنے سے روکا جائے اور اس زمین میں گھسنے سے روکا جائے اور ان کو جو ہے کسی قسم کا عمل دخل کرنے سے روکا جائے ان کی پروپرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گریب یہ کورٹ کے سٹینڈنگ آرڈرز موجود ہیں اور ان میں آخری آرڈر جو ہے مارچ دوہزار بیس میں دیا گیا اور وہ تب ایمپلیمنٹیشن آف دی اوریجنل آرڈر اس سب کے باوجود حیرانگی کی بات ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کے عہدے پہ اتنا سینئر آفیسر عدالت کی کسی بھی حکم کو خاطر میں لائے بغیر اس زمین میں جاتا ہے پرسوں صبح گیارہ بجے ڈیا فو ڈوڈا جو کہ مین پارٹی تھا اس کیس میں جس نے خود سبمٹ کیا ہے آرڈر میں دس چار دوہزار سترہ کے آرڈر میں کوٹ نے ابزرو کیا اور اس نے سبمٹ کیا ہا ہے کہ we admit that these peoples are in the possession and that possession is to be required by it or fit court نے کہا کہ that possession is required to be protected by the admission of the government departments وہ possession وہاں admit ہے اور وہ protected ہے ڈے فو جاتا ہے گیارہ بجے اس کے پاس ملازمی ہے چھوٹا سا وہ کہتا کہ ڈی افو صاحب آئے وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلو نہیں تو ہم توڑ دیں گے اس کو ابھی ڈی سی صاحب بھی آ جائیں گے تو آپ کچھ کرو میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں کووڈ چل رہا ہے کوٹس میں جانا مشکل ہے تو لیکن میں پھر بھی کچھ دیکھتا ہوں کہ میں کچھ ڈائریکشن لیتا ہوں اب یہ فون کری رہا تھا تو میں نے کہا کچھ نہیں کرے گا ایسے بول رہا ہو گا اتنی کہاں ان کو پتہ ہے سب کو کہ کوٹ کی سٹے ہے اتنا کوٹ کا آرڈر کوئی ریسپونسبل آفیسر کبھی وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ہی نہیں لیکن اس کے بعد وہ مجھے دو بجے قریب فون کرتا ہے کہ جناب یہاں ڈی سی صاحب آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خالی کر دو ہم نے مشین لانی ابھی تھوڑی دیر میں ہم توڑ بھوٹ دیں گے ہم نے ان کو کوٹ کا آرڈر دکھایا منتیں کی سمایتیں کی انہیں کا نہیں ہم کچھ بھی نہیں سنتے ہم اس کو جو ہے اخاڑ دیں گے تمہ سارے گھر کو پھر میں وہاں گیا موکے پہ لیکن تب تک ڈیپٹی کمیشنر وہاں سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ یہ دوبارہ آئے گا میں نے کہا یار عجیب سی بات ہے ایک پرائیویٹ لینڈ ہے جس میں کوٹ کا سٹے ہے اس کو سٹے کا آرڈر دکھایا گیا اس کو امپلیمنٹیشن کا آرڈر دکھایا گیا یہ کیوں دوبارہ آئے گا اتنا ریسپونسبل آفیسر نہ جانے کیا مجبوری تھی وہ تو یہ بتا سکتے ہیں کتنا پرسنلائ وہ بھی کوٹ سے پروٹیکٹڈ اور پرائیویٹ لینڈ پہ واقعی قریب چار ساڑھے تین پہنے چار بجے یہ دوبارہ گیا ڈی سی اور ڈی سی صاحب جب دوبارہ وہاں پہ گئے اور یہ مشین لے کے اور خوج لے کے اور لاو لشکر لے کے پورے وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہوئے تھے جب وہ مجھے دو تین فون آئے میں نے پہلے منع کیا میں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ گیر قانونی حرکت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو میں ان کی فوج کے سامنے کیا کروں ہماری تو پہنچ عدالت تک ہے وہ کل صبح ممکن ہے صبح جائیں گے عدالت انہوں نے کہا وہ تک تک گھر توڑ دیں گے میں نے ہماری بیبسی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ نے رونے لگی ان کی عورتیں فون پہ میں نے کہا چلیے میں تمہارا ایڈوکیٹ ہوں میری ریسپانسبلٹی میں موکے پہ گیا ہوں موکے پہ جب میں گیا میں نے پہلے ایسے چو صاحب سے کہا انہوں سے کہا کہ یہ آرڈر ہے کوٹ کا خیر وہ لوگ خاموش چلے گئے سائیڈ پہ ڈی سی صاحب بڑے ایروگنٹلی میں نے اتنی ایروگنس اپنی لائف میں کسی آفیسر کی نہیں دیکھی اور وہ سارا ریکارڈڈ ہے بڑے ایروگنٹلی مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھ سے بات کریں میں نے کہا ڈی سی صاحب اس میں سٹے ہے آپ یہ ایڈمیسٹریشن آپ جیسٹس میں انٹرفیرنس ہو رہا ہے اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں اس کے بعد جب انپارلیمنٹری ناتہذیبی آفتہ جو کسی آفیسر کو دور دور تک شعبہ نہیں دیتا وہ زبان میرے ساتھ استعمال کیا تعلیمی اداروں کے لیے بنادی ڈانچوں کی ضرورت اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیشنر سیکریٹری ایڈوکیشن تلت پرویز نے آج زلہ کشتوار کے پارڈر علاقہ کا دورہ کیا انہوں نے اپنے دورے کے دوران گورنمنٹ میڈیکل کالیج پرنسپل پارڈر کو پارڈر عوان کی مام پر دگری کالیج میں سائنس کلاسے شروع کرنے کی ہدایات دی ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کشتوار محمد حنیف ملک کے علاوہ دیگر آفسران بھی موجود تھے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ آپ نے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزمان نصیر احمد خورا کو اجازت شیر ملیں گے اللہ نگے بان